اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوم پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی قرآن پاک کا یہ نوم پارہ بھی دو صورتوں کے اوپر مشتمل ہے نوم پارے کی ابتداء کے اندر سورہ آراف ہے اور اس کے بعد پھر سورہ انفال شروع ہو رہی ہے سورہ آراف کے اندر بہت سے مزامین کو بیان کیا گیا ہے اس میں بتفصیل تو صرف ایک ہی مضمون ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں جن کا اس پارہ کے اندر تذکرہ موجود ہے چنانچہ سب سے پہلا جو اس کا مضمون ہے جس کی ابتداء آراف کی آیت نمبر نائنٹی فائیو میں اس کا تذکرہ ہے یہ ہے عذابِ الہی اور اللہ کی سنت اس میں ہے کہ جب کسی بھی علاقے میں کسی بھی قریہ کے اندر کسی نبی کو بھیجا جاتا تو وہاں کے لوگوں کو عزمائش میں بھی ڈالا جاتا تھا یعنی عزمائش یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا نیک لوگوں کے ساتھ چولی اور دامن کا ساتھ ہے یعنی جب آپ ایمان لے آئیں اور نیک عمال کریں تو نیک لوگوں کے اوپر ان مسائل کا مشکلات کا مسائل کانا مسلم ہے یہ صرف ان کی عزمائش کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اس موقع کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے چنانچہ اسی سورہ آراف کے دوسری رکوع میں آیت نمبر نائنٹی فائیو میں تذکرہ ہے اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مسیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی اور زاری کریں پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال اور اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے اس طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا یعنی اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا وہم لا یشعرون اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوا یہ دیکھئے کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کے اوپر اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے پھر انہیں آزماتا ہے تو اگر تو وہ نیک عمال کریں تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ آہوزاری کرنا شروع کر دیں اور نیکیوں سے دور بھاگیں اور نبی کو ہی وہ مشکلات کا سبب قرار دیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے پھر اس کے بعد تیسرے رکوب میں اہل زمین میں سے ایمان نہ لانے والوں کے لیے انذار ہے یعنی انہیں ڈر سنانے کا واقعہ بھی اسی پارہ کے اندر موجود ہے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس پارہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات سکھائی ہے اور وہ کیا ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر یا جب تمہارے اوپر کوئی مسئبت آ جائے کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس میں گھبرانا نہیں بلکہ کیا کرنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اور وہ دعا جس کا اس کی سورہ آراف کی آیت نمبر 126 میں تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دھانے کھول دے اور ہمیں مارنا تو مسلمان کر کے ہی مارنا یعنی جب ہمیں تو موت دے تو ہمیں حالت اسلام میں موت دے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی مسئبت آ جائے تنگی آ جائے تو اس پر گھبرانے کی بجائے اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگا کریں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بڑی توالت کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں پر موجود ہے اس میں جو پہلے ہے وہ ہے اللہ کی پکڑ پر آل فرعون کا طرز عمل کہ جب اللہ رب العزت نے آل فرعون کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کیا موسیٰ آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا کیجئے جیسا کہ اس نے تم سے آہد کر رکھا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ سے دعا کریں تو جب اللہ ہم سے یہ عذاب ٹال دے گا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے لیکن جب ان سے اس عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اور ایمان نہیں لے کر آتے یہاں تک کہ اللہ رب العزت انہیں دریا کے اندر ڈبو دیتا ہے پھر سورہ آراف کی آیت نمبر 143 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کے مطالبے کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھنا چاہتے تھے ادیدار کرنا چاہتے تھے تو عرض کرنے لگے ربی ارینی انظر علی اے رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مجھے تو یہ عزاز عطا فرما تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال لن ترانی موسیٰ مجھے تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے لیکن اگر تم زیادہ دیکھنے کی ضد کرتے ہو تو پھر یہ پہاڑ ہے اس کی طرف دیکھو میں اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالوں گا اگر تم نے یہ برداشت کر لیا تو تم پھر مجھے بھی دیکھ لوگے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر اور اس طرف چلے گئے اور جا کر اس پہاڑ کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالی اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑتے ہیں اور پھر جب ان کو ہوش آتا ہے ہوش میں آتے ہیں تو پھر اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں میں ان میں سب سے اول ہوں اس کے بعد پھر یہ واقعہ چلتا رہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کے بعد پھر اہدِ الست کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکال لی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سب کو اکٹھا کیا اور حضرت امام آزم لکھتے ہیں وہ جتنی بھی مخلوق تھی ان کو اللہ رب العزت نے سرخ چونٹیوں کی شکل میں وہاں پر جمع کیا ہوا اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان سے یہ اہد لیا اور فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں تو قالو بلا وہ کہنے لگے کہ رب العالمین تو ہمارا خدا ہے بلا شبہ تو ہمارا خدا ہے شہیدنا ہم اس بات کے اوپر گواہی لیتے ہیں اور یہ اقرار اللہ رب العزت نے اس لیے کروایا تاکہ قیامت والے دن وہ کوئی حجت نہ پیش کر سکیں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی پھر سورہ عراف کی آیت نمبر 179 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ انسان جو ہیں وہ جانوروں سے بھی بتر ہیں اور جب وہ اپنی انسانیت کے درجے سے گر جاتے ہیں تو پھر وہ جانوروں سے بھی بتر ہو جاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے بہت سے جن اور انسان پیدا ہی اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم ان سے دوزخ کو بھر سکیں آپ دیکھئے اللہ رب العزت نے کس قدر یہ سخت آیات ہے جس کے اندر بیان کیا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ان کو جہنم کے اندر ڈالا جا سکے اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی ہے اللہ نے یہ ذرا بڑے غور کے ساتھ سننے والی بات ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ فقاحت حاصل نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ ان کی آنکھیں تو ہیں لَا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے وَلَهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہے لیکن وہ ان کانوں کے ساتھ سنتے نہیں ہیں اُلَائِكَ قَلْ عَنْعَامِ یہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بَلْهُمْ عَدَلُّو بلکہ چوپائیوں سے بھی زیادہ بتر ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یہ لوگ غافل ہیں غفلت کا شکار ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اللہ کی آیات کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور سارا کچھ اپنے ہوتے اپنے اردگرد معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سمجھنے سے سننے سے اور دیکھنے سے کاثر ہیں گویا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر یہ ایک طرح کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کے بعد پھر اسی سورہ آراب کی آیت نمبر ون ایٹی سیون کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے کہ اس میں بیان کیا گیا کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب واقع ہوگی تو محبوب آپ کہہ دیجئے اس قیامت کا علم فقط اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ کسی اور کو اس کے اوپر اس نے متلے نہیں فرمایا پھر اسی کے بعد سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے اور اس سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے جس میں سے پہلی شروع میں جس کا تذکرہ ہے وہ ہے کہ اس میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا چنانچہ مومنین کی یہاں پر پانچ صفات کا تذکرہ ہے ارشاد ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھئے کہ اللہ نے فرمایا مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں پہلا مومنین کی نشانی ہے کہ خشیت الہی مومنین کو حاصل ہوتی ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور پھر جب انہیں آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یہ بھی مومنین کی نشانی ہے اور اس کے بعد مومن اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں یہ بھی مومنین کی نشانی ہے اس کے بعد پھر نماز بھی مومنین کی نشانی ہے جس کا یہاں پر تذکرہ ہے اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جو مومنین کی نشانی کا ذکر کیا ہے وہ ہے سخاوت کہ مومن جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اسی پارہ کے اندر چھے بار مومنین سے خطاب کیا گیا چنانچہ اسی سورہ انفال کی آیت نمبر چودہ کے اندر ارشاد ہے کہ اے ایمان والو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیر نہ یعنی تمہارا مقابلہ ہو جائیں تو بز بھی نہ دکھانا بلکہ تم حمد کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرنا دوسری جو خطاب ہے وہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تیسرا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کے حکم کو پورا کرو اور اس سے رو گردانی نہ کرو اس کے بعد پھر جو حکم ہے وہ ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور چھٹا اور آخری حکم جو اللہ رب العزت نے یہاں پر رشان فرمایا ہے وہ ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے کل ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر